تفسیر زیاؤل قرآن جلد نمبر پانچ تیسوہ پارہ تعارف سورہ قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم نام اس سورہ پاک کا نام قریش ہے یہ کلمہ اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے اس کا ایک رکوع اور چار آیتیں ہیں اس کے کلمات کی تعداد سترہ اور حروف کی تعداد تحتر ہے زمانہ نزول اگرچہ دحاک اور قلبی کی رائے میں یہ صورت مدنی ہے لیکن جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کا نزول مکہ مکرمہ میں صورت الفیل کے بعد جلد ہی ہوا مضمون کی یگانگت اور کلمات کا باہمی تعلق بھی اسی کول کی تائید کرتے ہیں یہاں تک کہ بعض حضرات نے انہیں دو الہدہ الہدہ صورتوں کے بجائے ایک صورت ہی شمار کیا ہے لیکن حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کے جو نسخے کتابت کرائے تھے ان میں ان دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ مرکوم ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں مضامین اس میں قریش پر اپنے عظیم احسانات کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے اور ان احسانات کو یاد دلانے کے بعد انہیں اپنے رب کریم کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے قریش عرب کا ایک مشہور اور معزز ترین قبیلہ ہے اس کا اطلاق ندر کی اولاد پر ہوتا ہے جس کا نسب نامہ یہ ہے ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بعض علماء کے نزدیک ندر کے پوتے فہر بن مالک کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے لیکن پہلا قول صحیح ہے حضور علیہ السلام کے ارشادات سے بھی اسی قول کی تصدیق ہوتی ہے ارشاد ہے یعنی ہم ندر بن کنانا کی اولاد ہیں نہ ہم اپنی ماں کو متہم کرتے ہیں اور نہ اپنے باپوں سے اپنے نسب کی نفی کرتے ہیں یعنی ہمیں اپنی ماں کی عفت پاکی اپنے باپوں کی شرافت و بزرگی دونوں پر ناز ہے دوسرا ارشاد ہے واصلہ بن اسقہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے کنانا کو چنا اور بنی کنانا سے قریش کو اور قریش سے بنی حاشم کو اور بنی حاشم سے مجھ کو ان احادیث سے بھی معلوم ہوا کہ کنانا کے بیٹے ندر کی اولاد قریش کہلائی کنانا کے دوسرے بیٹوں کی اولاد کا شمار قریش میں نہیں ہوتا وجہ تسمیہ قبیلہ قریش کی وجہ تسمیہ کیا ہے اس کے بارے میں متعدد اقوال منقول ہیں یہ تقرش سے ماخوز ہے اس کا مانا کسی کا منتشر اور متفرق ہو جانے کے بعد اکٹھا اور مجتمع ہو جانا قریش کا قبیلہ پہلے سارے عرب میں منتشر تھا قسی بن قلاب نے انہیں مکہ مکرمہ میں یکجا کیا اور حرم کے پڑوس میں آباد کیا قائر کہتا ہے ہمارا باپ قسی ہے جسے مجمع کہا جاتا ہے پہر کی اولاد کے قبائل کو اللہ تعالی نے اس کے ذریعے جمع کیا یہ تقرش سے ماخوز ہے جس کا مانا تقصب ہے یہ دوسرا قول ہے کیونکہ قریش تجارت پیشا تھے اور اس طرح اپنا رزق خود کمایا کرتے تھے اس لئے انہیں قریش کہا گیا نمبر تین اس کا ایک اور مانا تفتیش اور تلاش ہے اس قبیلے کا یہ شیوہ تھا کہ حاجیوں کی ضروریات اور مشکلات کے بارے میں تجسس کیا کرتے تھے اور جب انہیں پتا چلتا تو ان ضروریات کو پورا کرنے اور ان مشکلات کو دور کرنے کی حد تل امکان سیئے بلیگ کرتے اس لئے ان کو قریش کہا گیا نمبر چار یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قریش کی وجہ تصمیع دریافت کی آپ نے فرمایا سمندری جانوروں میں سے ایک بڑے طاقتور جانور کو کرش کہتے ہیں جو دوسرے جانوروں کو ہڑپ کر جاتا ہے لیکن اس کو کوئی نہیں کھا سکتا تھا مقابلے میں وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے مغلوب نہیں ہوتا علامہ ابو عبداللہ قرطبی اپنی شہرہ اعفاق تفسیر الجامع لحکام القرآن میں لکھتے ہیں عبد مناف کے چار فرزند تھے حاشم عبد شمس مطلب اور نوفل چاروں بڑی خوبیوں اور صلاحیتوں کے مالک تھے ہر ایک نے اپنے پڑوسی بادشاہوں میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے اور انہوں نے ان کو یہ مرات دی تھی کہ یہ لوگ ان کے ملکوں میں ہر طرح کی تجارت اور کاروبار کر سکتے تھے اور جس شخص کے پاس ان کا دیا ہوا امان نامہ ہوگا اسے بھی یہ ریایت حاصل تھی حاشم کے تعلقات شام کے بادشاہ سے تھے عبد شمس نے حبشا مطلب نے یمن نوفل نے فارس کے بادشاہوں سے اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے مرات حاصل کر لی تھی قریش نے تجارت کے پیشے کو کن حالات میں اختیار کیا اس کے بارے میں بھی علامہ قرطبی نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے قسائی نے قریش کو حرم کعبہ کے پڑوس میں لاکر آباد تو کر دیا لیکن یہاں کھیتی باڑی کا کوئی امکان نہ تھا نہ پانی دستیاب تھا اور نہ زمین قابل کاش تھی ان کی معیشت کا سارا انحصار ان نظرانوں اور خدمات پر تھا جو ایام حج میں جزیرہ عرب کے گوشے گوشے سے آنے والے حجی پیش کیا کرتے تھے جب قریش کا کوئی خاندان مفلس اور کنگال ہو جاتا اور فاقہ کشی کی نوبت پہنچتی تو اس کے افراد ایک مکررہ جگہ پر چلے جاتے وہاں ایک خیمہ نصب کر لیتے اور اس کے اندر داخل ہو جاتے یہاں تک کہ موت انہیں اپنی آغوش میں چھپا لیتی عبد منافقہ بلند اقبال فرزند جس کا نام عمر تھا اور جو حاشم کے لقب سے مشہور ہوئے ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام اسد تھا بنی مخزوم کے قبیلے کے ایک لڑکے سے اسد کا دوست آنا تھا اس کے خاندان کو جب بھوک نے اپنے نرگے میں لے لیا اور انہوں نے حسب دستور فیصلہ کیا کہ کل وہ مقررہ جگہ پر خیمہ نصب کر کے اس میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ موت ان کا قصہ تمام کر دے اپنے دوست کی یہ بات سن کر اسد کو بہت صدمہ پہنچا وہ روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور سارا ماجرہ کیا سنایا ماں نے اسد کو اس کے مخزومی دوست کے خاندان کے لیے چربی اور آٹے کی وافر مقدار دی چنانچہ چند روز کے بعد جب وہ راشن ختم ہو گیا اور نوبت فاقہ کشی پرا پہنچی اس نے اپنے دوست اسد کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اسد روتا ہوا اس دفعہ اپنے باپ عمر یعنی حاشم کے پاس آیا اور ساری داستان بیان کی عمر کو یہ سن کر ازحد کلک ہوا انہوں نے اپنے قبیلے کا اجلاس عام طلب کیا اور تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تم نے ایک ایسا طریقہ اختیار کر لیا ہے جس سے تمہاری تعداد گھٹی چلی جا رہی ہے اور دوسرے عرب قبائل کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم کمزور اور زلیل ہو جاؤ گے اور دوسرے قبائل تم پر غلبہ پا لیں گے حالانکہ تم اللہ کے حرم کے باشندے ہو اور اولاد آدم میں سب سے زیادہ معزز و محترم ہو باقی تمام لوگ تمہارے پیروکار ہیں یہ موت کے خیمے میں داخلے کی رسم تمہیں فنا کر کے رکھ دے گی سامعین نے کہا آپ حکم دیں ہم آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں حاشم نے کہا کہ پہلے اسد کے دوست کے والدین کو اس حلاکت سے چھڑائیے چنانچہ اسی وقت ان کے لیے خورت و نوش کا احتمام کر دیا گیا پھر حاشم نے خود اونٹ بھیڑ بکریاں زبا کی ان کے شوربے میں روٹی کو تر کر کے شرید بنائی اور لوگوں کو خوب کھانا کھلایا اسی وجہ سے امر کا لقب حاشم مشہور ہوا چنانچہ شاعر کہتا ہے یعنی امر وہ ہے جس نے اپنی قوم کی زیافت کے لیے شوربے میں روٹی کو بھگویا حالانکہ مکہ کے دوسرے لوگ بری طرح قہد کا شکار تھے اور مسلسل فاقوں سے لاغر و کمزور ہو گئے تھے اس کے بعد حاشم نے اپنے قبیلے کے ہر خاندان کو تجارت کرنے کی ترغیب دی ہر خاندان سال میں دو تجارتی سفر اختیار کیا کرتا سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف ان کے کافلے بحر احمر کی مشرقی بندرگاہوں سے مشرقی ممالک کا آیا ہوا مال اٹھاتے اور اسے شام اور مصر تک پہنچاتے پھر اسی طرح شام سے مال اٹھاتے اور یمن کی بندرگاہوں پر پہنچاتے اس کاروبار اور تجارت سے انہیں جتنا نفع حاصل ہوتا وہ امیر غریب آپس میں برابر تقسیم کر لیتے اس طرح تجارت اس کے نفع کی مساویانہ تقسیم سے چند سالوں میں سارے قریش کی مالی حالت بہتر ہو گئی یہاں تک کہ دولت و سروت میں عرب کا کوئی دوسرا قبیلہ ان کا ہمسر نہ تھا اس شیر میں اسی کی طرف اشارہ ہے یعنی ہم قریش وہ لوگ ہیں کہ غریب کو امیر کے ساتھ حصہ دار بنا دیتے ہیں یہاں تک کہ فقیر بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا وہ اسی حالت میں تھے کہ اسلام کا آفتاب عالمتاب تلو ہوا مقصد مکہ کے معزز قبیلہ قریش کو اپنے احسانات کی یاد دلائی جا رہی ہے پھر انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس خانہ کعبہ پر عبرہا نے حملہ کیا تو اس کی حفاظت تمہارے ان بتوں نے نہیں کی بلکہ رب العالمین نے پرندوں کی ایک ٹکڑی بھیج کر عبرہا کے لشکر جرار کو فنا کے گھاٹ اتار دیا اور اس گھر کی حفاظت فرمائی تجارت کا راستہ کھول کر تمہارے لئے خوشحالی اور فارغ البالی کا سامان بھی اللہ تعالی نے فراہم کیا لوگوں کے دلوں میں تمہارا اس قدر احترام پیدا کر دیا جس کے باعث تم بڑے امن و سکون سے جہاں چاہو جا سکتے ہو تمہارے کاروانے تجارت کی طرف کوئی للچائی ہوئی نظر نہیں اٹھا سکتا جس نے تمہیں ان انعامات سے بہراور فرمایا ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں